اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان ارشد حسین سید آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اور ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے گناہ کے بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ قبائر یہ بہت بڑی چیز ہے قبائر قبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے قبائر قبیرتن کی جمعہ ہے اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ قبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو قرآن و حدیث میں یا جس کے مرتقب کی سخت مضمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہو وہ قبیرہ گناہ ہے اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اسرار و دوام یعنی ان کو مسلسل کرتے رہنا یہ اسے قبیرہ بنا دیتا ہے بعض علماء نے انہیں کتابوں میں بھی جمعہ کیا ہے جیسے امام زہبی کی ہے کتاب القبائر وغیرہ تو یہ قبیرہ گناہ اس سے بچنا بہت ضروری ہے اور یاد رکھئے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا معاملہ کیسا ہے جو صغیرہ گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی سبب کے تحت معاف کر دیتا ہے جیسے پانچ نمازیں ہیں ایک نماز اور دوسرے نماز یعنی فجر ہم نے پڑھی اور زہر ہم نے پڑھی تو ان دونوں کے درمیان میں جو چھوٹے گناہ ہیں یہ نمازیں ان گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان ایک رمضان آپ نے روزہ رکھا پھر دوسرے رمضان میں آپ نے روزہ رکھا تو ان دو رمضانوں تک پورے سال میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یہ روزے معاف کروا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن بڑے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے توبہ شرط ہے جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کرتا اور فواحش یہ فاحشتن کی جمع ہے بے حیائی یا جیسے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کے جو مظاہر عام ہو چکے ہیں اور بے حیائی کو ایک تہذیب بنا لیا گیا ہے اور مسلمانوں نے بھی اسے تہذیب سمجھ لیا ہے اور اس تہذیب کو اپنا لیا ہے چنانچہ گھروں میں ٹی وی ہے ٹی وی عام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بے حیائی عام ہو گئی ہے عورتوں نے پردے کو نہ صرف خیرہ بات کہہ دیا بلکہ بن سور کر اور حسن و جمال کا مجسم اشتہار بن کر کے باہر نکلتی ہیں اور اس کو اپنا شعار اور وطیرہ بنا لیا ہے مخلوط تعلیم مخلوط ادارے مخلوط مجلسیں جہاں پر مرد و زن کا اختلاط مرد اور عورت کا مل کر کے کام کرنا یا ان کا گفتگو کرنا یہ عروچ پر ہے بغیر کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے کوئی اس کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں فواحش ہے اور یہ فواحش میں داخل ہے لہذا قبائر اور فواحش سے بچنے والے ہی وہ لوگ ہوں گے جن کے اللہ تعالی مغفرت کرے گا یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے تو بچنا تو ہمیں سارے گناہوں سے چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو ہر گناہ سے بچنا ہے لیکن چونکہ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے تو بڑے گناہوں کا خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ وہ گناہ ہرگز نہ ہو کسی حالت میں نہ ہو بڑے گناہ اور فواحش اس سے بچا جائے اور مکمل یہ کوشش کریں کہ ہر گناہ سے بچیں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے بینکوں سے لین دن کرنے کے بارے میں ہمارے بعض بھائیوں نے جو ہے ایک کمنٹ کر کے ہمیں بتایا کہ آپ بینکوں سے لین دن کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کیجئے تو دیکھیں بینکوں سے سب سے پہلی بات ہر انسان کا آج کی تاریخ میں بینک سے لینہ دینا لگا ہے کیونکہ اگر آپ کو گاڑی خریدنی ہے آپ کو گھر خریدنی ہے یا آپ کو کوئی بڑی رقم کی جو ہے پروپٹی خریدنی ہے تو آپ ڈائریکٹ نہیں خرید سکتے آپ خرید ہوگے انکم ٹیکس والے آپ پر ریٹ ماریں گے ہاں اور آپ کو ترہ ترہ سے پریشان کیا جائے گا لہذا بینک کا سہارا لینا ہر انسان کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں یاد رکھیے جہاں پر ضرورت ہے بہت سخت ضرورت ہے وہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں اجازت ہے مثال کے طور پر آپ باہر رہتے ہیں آپ کو باہر سے انڈیا میں پیسہ بھیجنا ہے تو آپ بینکوں کا سہارا لیں گے یا آپ ایک شہر میں ہیں آپ کو دوسرے شہر پیسے بھیجنے تو آپ کو بینک کا سہارا لینا پڑے گا تو ایسی صورت میں جائز ہے آپ کر سکتے ہو ہاں آپ کو جیسے ابھی بعض لوگ بینکوں سے لون لیتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ ضرورت ہے نہیں یہ ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کو بینک سے لون لینا وہ بھی انٹرنس بیسس پہ اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے کتنی بری بات ہے ہاں ہوم لون اور اسی طرح جو ہے بائیک لون کار لون لوگ لون پر خریدتے کیوں بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ بائیک خرید سکتے ہو پورا پیسہ دے کر کے اگر ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی کوئی بائیک آتی ہے یا ستر ایسی ہزار روپے کی کوئی بائیک آتی ہے تو آپ اس کو مکمل رقم دے کر کے خرید سکتے ہو اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا گا کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا لہٰذا آپ وہ بڑی آسانی سے خرید سکتے ہو تو آپ اس کو پورا دے کر کے خریدو وہاں پر لون آپ کرواتے ہو ایک لاکھ کی بائیک کو آپ ایک لاکھ تیسزار میں خریدتے ہو یاد رکھو یہ سود ہے جو آپ بینک کو دے رہے ہو لہذا اس طرح کے لین دین بینک سے کرنا یہ بالکل حرام ہے چاہے آپ بزنس کا لون لو چاہے آپ ہوم لون لو چاہے آپ کار لون لو بائیک لون لو کوئی بھی لون لو اس طرح کا لون بالکل حرام ہے اس کی شریعت میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے جہاں تک مجبور ہے انسان جن چیزوں میں مجبوری ہے جن چیزوں میں استراری قیفیت ہے وہاں پر اس کو کرنا ہی پڑے گا وہ مجبور ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی جتنا ضرورت ہے جتنی مجبوری ہے اور جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے تو ایسی صورت میں آپ اتنا کر سکتے ہیں لہذا ہمارا جتنا کام بینک سے ہے جتنا ضروری ہے جیسے اکاؤنٹ وغیرہ کھلوا لینا ہے اگر کوئی کرنٹ کھلوا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے وہ کرنٹ کھلوا لے ورنہ سیونج کھلوا کر کے وہ اس کا سود کا پیسہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے چونکہ بہت سخت ضرورت ہے جس کے بغیر انسان کا رہنا کرنا ناممکن ہے تو ایسی صورت میں اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور جو چیزیں غیر ضروری ہیں اس کو تو چھوڑنا ضروری ہے لازم ہے ورنہ سود کھانے والے بھی ہم ہوں گے اور کھلانے والے بھی ہوں گے انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں بھائیوں نے ہمارے بتائی ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سود لینے سود دینے سود کا کسی بھی طہا کا معاملہ کرنے سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی